ٹیچر نے کلاس کے اندر کرنا کیا ہے ٹیچر نے یہ کرنا ہے کہ جو لیٹسٹ آئی ٹی کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کو استعمال کرے کلاس روم کے اندر مثال کے طور پہ اگر ان کے پاس پروجیکٹر ہے تو پروجیکٹر کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے یا پھر ایل سی ڈی بڑی کلاس میں انسٹال کر کے اس کو کنیکٹ کرنے جو کتاب کے اندر ٹاپک ہے اس سے متعلقہ دو تین ویڈیوز اور ٹیٹوریلز ڈاؤنلوڈ کر کے ایک یو ایس بی پہ کافی کر کے یا سسٹم سے ڈیریکٹ چلائیں یا ایل ایڈی میں کنیکٹ کر کے ڈیریکٹ چلائیں اور بچوں سے کہیں کہ وہ توجہ دیں اس سیشن کو جب ویڈیو پلے ہو تو ٹیچر کا موسٹ امپورنٹ کام کلاس روم کے اندر یہ ہوگا کہ میک شور کرے کہ سارے بچے کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اور اس دوران میں یہ بچوں کو سٹڈی کرے کہ کون سا بچہ کس چیز کے ساتھ کھلنے کے وجہ سے اس کی کنسنٹریشن ڈیولپ نہیں ہو رہی یہ پروفائل ڈاکومنٹ کرنے پڑی گی ٹیچر کو اور اس دوران میں جب یہ سیشن چل رہا ہو ویڈیو یہ ٹیٹوریل سیشن چل رہا ہو تو اس وقت یہ پروفائل ڈیولپمنٹ میں انگیج رہے ہیں اور بچوں سے کہیں کہ بچوں کی جو سب سے ڈیسٹربنگ چیزیں ہیں وہ یہ دو ہاتھ ہیں اور ہمیشہ بچوں سے یہ کہا کریں کہ ان کو لاک کر کے ٹیبل کی اوپر رکھ دیں تاکہ ان دو چیزوں سے جو کی ڈیسٹربنس کی مین ریزنز ہیں ان سے بچوں کی جان چھوٹ جائے اس کے بعد بہت سارے بچے کیا کریں گے کہ اپنے پاؤں کے ساتھ کھلیں گے کوئی ٹیبل کے ساتھ پاؤں لگا لے گا کوئی کرسی کے ساتھ پاؤں لگا لے گا اور یہ ان کو کنٹینیسلی مانیٹر کرنا ہے کہ وہ کنسنٹریٹ کریں یعنی آپ کی توجہ ہر ایک بچے پہ ہونی چاہیے کہ وہ مضمون کو سمجھ رہا ہے ایک بار سیشن اینڈ ہو جائے اور بچوں سے کنفرم کریں کہ ان کو سمجھ میں آیا ہے نہیں آیا نانی کی صورت میں دوبارہ چلا لیں اور اس کے بعد ایک ایک بچے سے رینڈم میں پوچھیں کہ ان کو کیا سمجھ میں آیا ہے پھر بچوں کا کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ گروپ کے فارم میں وہ بیٹھے ہوں گے پھر ان سے کہیں کہ وہ آپس میں ڈسکس کریں اور ایک بچہ ٹیچر کا رول پلے کرے ایک سٹوڈنٹ کا اور یہ الٹرنیٹ کریں یعنی جو پہلے سٹوڈنٹ تھا وہ پھر ٹیچر بن جائے پھر اس کے بعد دوبارہ چیک کریں کہ بچوں کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا اس کو کہتے ہیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ بچوں کو جو آپ سمجھانا چاہ رہے تھے جو پڑھانا چاہ رہے تھے وہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا جو کورنگ سسٹم ہے کہ جی میں نے ٹاپک کور کر لیا ہے وہ ریڈکولس ہے وہ بچوں کے فائدے کا نہیں ہے اور نہ ہی ٹیچر کے لیے کوئی بینفٹ ہوتا ہے اس میں کیونکہ اس کے شاگرد کامیاب نہیں ہوتے اور ٹیچر کی ایویلیشن بچوں کی کامیابی سے ہی پتہ لگتی ہے تو ٹیچر کو ریگولرلی چاہیے کہ وہ چیک کرے کہ بچوں کو جو سمجھانا تھا وہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا اس طریقے سے ٹیکنالوجی کو کلاس روم میں انکاروریٹ کرنے سے آپ دیکھیں گے ٹرومینڈس بینفٹ ہوں گے ایک تو ہم نے ایک پیریڈ سسٹم ختم کیا ایک ہم نے جو ٹیچنگ این لرننگ کا میکنیزم ہے کلاس روم کے اندر اس کو کمپلیٹلی چینج کر دیا اس کو انٹریکٹیو کر دیا اور بچوں کو زیادہ اختیار دے دیا مزید اور ویڈیوز کے گراس روم کے اندر سکول کے اندر اور کیا کیا چیزی کرنے چاہیے اس کے لیے آپ کائنڈلی اور ویڈیوز دیکھتے رہیں تاکہ ہم اس ایڈیوکیشن سسٹم کو پروڈکٹیو بنا سکیں بہت شکریہ